اسلام علیکم ڈیرکینڈیٹس اسلام آباد بولیس میں آپ لوگ کی برتیاں شروع ہیں کونسٹیبل کی بڑی زبردہ جوپس کے ناؤس پینٹ کی گئی ہے میلز این فیمیلز دونوں کے لیے آج کس ویڈیو میں کمپلیٹی آپ لوگا ان جوپس کی ریٹیل بتاؤں گا اور سیکنڈی آپ لوگا کمپلیٹ اپلائی کا پرسز بتاؤں گا غیر اگر آپ نے پہلے اپلائی کی ہے اور آپ نے کمپلیٹ اپلائی کی ہے اور آپ نے کمپلائی کر دی ہیں بکوز پورٹل تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اور اس میں کافی ایشیوز بھی آ رہے ہیں پورٹل میں جو کہ آپ کو اپلائی کرنے میں کافی ڈیفیکلٹیس فیس کرنا پر سکتی ہیں بٹ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو کمپلیٹی گائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ ایزی لی اور اچھے سے اپنا اپلائی کر سکیں اور اسی ویڈیو میں آپ لوگ کو ایک میں نیٹ کیفی کا کونٹیکٹ بھی پروائیڈ کروں گا اگر آپ لوگ اسے اپلائی نہ ہو تو سیمپل آپ لوگ ان سے گھر بیٹھے اپنا ٹو فیفٹی میں اونلائن اپلائی کروا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو کمپلیٹ انفرمیشن جاننی ہے کمپلیٹ چیزیں جاننے ہیں دین آپ اس ویڈیو پر بنے رہی ہے سیمپل گائیز ان جوپس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے کے لیے سب سے پہلے آنے آپ کو گوگل پر گوگل پانڈ کے بعد یہاں پر آپ کو سرچ کر لینا ہے ایمان جوپس ڈاوٹ کوم گئی جیسے آپ ایمان جوپس ڈاوٹ کوم سرچ کریں گے آپ کے سامنے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی وہ یہ ویب سائٹ ہے سیمپل گائیز اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ افیشل اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد تھوڑا سا سکرول کر لیں اور یہاں پہ نیچے نمبر ون پہ آپ کو how to apply in اسلام آباد پولیس جوپس آن لائن دیکھنے کو ملے گی پوسٹ سیمپل گائیز اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ افیشل اس پوسٹ میں آ جائیں گے سٹارٹنگ میں آپ کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں اور یہاں پہ آپ کی امپورنٹ پوائنٹس ہیں جس میں پوسٹ نیم آپ کی کونسٹیبل ہے جینڈر اس میں بہت ملز ہیں فیملز تونہو لیجیبل ہیں دیپارٹمنٹ آپ کا اسلام آباد پولیس ہے ایجوکیشن اس میں آپ کی میٹریک انٹرمیڈیٹ رکوائیڈ ہے ایج لیمٹ ایٹین ٹو ٹنٹی فائی فیئرز ہے فور بہت جینڈرز لازڈیٹ سولہ اکتوبر دوہزار بائیس ہے اپلائی پرسیس آن لی آن لائن ہے اس میں آل آور پاکستان کی کینڈرٹس الیجیبل ہیں جوب ٹائپ آپ لوگ کی پرمانینٹ ہیں ٹوٹل وکنسیز آپ لوگ کی سولہ سو اٹھارٹ ہیں چلان فی اس میں نہیں ہیں فردر آپ لوگ کی کچھ انسٹرکشنز ہیں اندین یہاں پہ کونسٹیبل کا الیجیبلٹی کرائیڈری ہے اس میں ایجوکیشن آپ کی صرف میٹریک رکوائیڈ ہے اس میں کسی بھی قسم کی گریڈ ڈوین مارکس وغیرہ رکوائیڈ نہیں ہے سمپل اگر آپ نے میٹریک کسی بھی کٹیگری میں لائک آرٹس میں بائیو میں کمپیٹر سائنس میں کسی بھی سائنس میں آپ نے میٹریک کیا ہوئے دین آپ اس پوسٹ کے لیے الیجیبل ہیں اس کے بعد اس میں آپ کی کسی بھی قسم کی مارکس وغیرہ رکوائیڈ نہیں ہے اس کے بعد ہائٹ کی بات کی جو تھو میلز کے لیے مینیم مہائیڈ 5 feet 7 inch رکوائیڈ ہے اور فی میلز کے لیے مینیم مہائیڈ 5 feet 2 inch رکوائیڈ ہے اور میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے نیکسٹ آتی ہے چرز جو صرف میلز کے لیے چرز آپ کی 33 اور 354 رکوائیڈ ہے 33 سمپل میر کی جائے گی اور 34 آپگوں گی ایکسپینشن کے ساتھ میر کی جائے گی فردر آپ لوگ کا ویٹ آ جاتے ہیں and then یہاں پہ آپ کی age limit آ جاتی ہے جو کہ 18 to 25 years ہے for both genders guys یہاں تک آپ لوگ کو اچھے سے clear ہو گیا ہوگا اب ہم چلیں گے apply کے process کی طرف guys یہ نیچے آپ لوگ کا advertisement ہے advertisement میں آپ لوگ کا complete quota وغیرہ اس میں mention کیا گیا ہے یہ overall پاکستان کے لیے jobs ہیں اگر آپ لوگ پاکستان کے کسی بھی کونے سے belong کرتے ہیں تو آپ لوگ ان jobs میں apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ فردر quota جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ open merit ICT پنجاب سندھ سندھ رورل اور سندھ اربان کے پی کے بلوچستان فاٹا گلگت بلچستان AJ کے تمام quotas یہاں پہ mention کیے گئے ہیں men's کے لیے women's کے لیے minorities کے لیے آپ لوگ اچھے تا جب اس advertisement کو read کریں گے ایک ایک چیز کو اچھے سے understand کر پائیں گے so guys اب ہم چلیں گے apply کے process کی طرف guys apply کرنے سے پہلے جو ہم نے سب سے important اور first کام کرنا ہے وہ ہے F.E.Diffit form جس کو اردو میں half نامہ ہم لوگ کہتے ہیں وہ پہلے نمبر پہ آپ نے اسے download کرنا ہے fill کرنا ہے and then آپ لوگ apply ہوگا یہاں پہ click here کے اوپر میں نے click کیا یہاں پہ آپ اپنی mail choose کر لیں mail choose کرنے کے بعد یہاں پہ میں اسے close کرتا ہوں تو یہ ہے بیانے الفی تو سمپل آپ نے کسی بھی اپنے قریبی net cafe یا دکان والے کے پاس چلے جانا ہے انہیں کہنا ہے کہ یہ PDF میں لے جائیں چاہے آپ لوگ اپنے mobile میں image لے جائیں انہیں کہیں کہ سر یہ ہمیں print نکال دیں وہ جیسے آپ کو print نکال کے دیں گے آپ نے اسے fill کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے first number پہ منکہ پہ اس کے بعد والد name اس کے بعد آپ کی قومیت کیا ہے یعنی کہ آپ کی ذات کیا ہے اگر آپ آرائی یا آرائی لکھیں راجبوت ہے راجبوت لکھیں تو یہاں پہ آپ نے اپنی ذات mention کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا سناستی کارڈ number add کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا complete home کا address add کرنا ہے guys یہاں پہ complete information add کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور نیچے بھی آپ نے same process کرنا ہے number one پہ یہاں پہ آپ کا سناستی کارڈ number آئے گا then آپ کا mobile number آئے گا اور then یہاں پہ آپ کی تریخ آئے گی تریخ اگر آپ نے آج کی add کی ہے اور کل آپ لوگ apply کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی issue نہیں ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے اس چیز کی tension نہیں لینی تو simply یہ form میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ آپ لوگوں نے کیسے download کرنا ہے واپس چلتے ہیں اور again آپ لوگ کو میں بتا دیتا ہوں واپس میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہم اس website کے اوپر آگئے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں click here کے اوپر click کر کے download affidavit form لکھا ہو ہے simple اس کے اوپر آپ نے click here کے اوپر click کر کے download کر لینا ہے اب ہم چلیں guys apply کی طرف apply کرنے کے لیے simply یہاں پہ اوپر والا جو click here ہے اس کے اوپر آپ کو click کرنے click کرنے کے بعد آپ آجیں گے islamambar.gov.pk کی official website کے اوپر guys یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ یہ ہوں اس طرح کا criteria آئے گا number one پہ آپ کا advertisement ہے then وہ same form affidavit form اگر آپ کو یہاں سے نہیں ملتا تو پیچھلی website پہ میں نے لگایا ہوئے simple وہاں سے بھی آپ لوگ download کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دو link provide کیے گئے ہیں جس کے درہو آپ کو online apply کرنے ہیں تو simple guys اب ہم چلیں گے online apply کے process کی طرف but میں اپنے browser کو یہاں پہ آپ لوگوں میں کہتا ہوں کہ اپنے browser کو desktop side کر لیں تاکہ آپ لوگ easily اور آسانی سے اس میں apply کر سکیں تو simple میں نے اپنے browser کو desktop side کر لیا اب میں یہاں پہ easily اس میں apply کروں گا یہاں پہ میں link one کے اوپر click کروں گا جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا اب یہ website load ہونے میں time تو لے گی اور جیسے جیسے یہ فردر آگے process ہوتا جاتا ہے میں ایک ایک چیز آپ کو detail میں guide کروں گا اور link two پہ بھی آپ لوگ click کر سکتے ہیں secret ہوتا ہے میں آپ کو further guide کرتا ہوں تو simple guys یہاں پہ میرا load نہیں ہوا وہ کہہ رہے ہیں this side can't be reach تو simple website کے اوپر load بہت زیادہ ہے جس کے وجہ سے issue آ رہا ہے آپ نے واپس again back جانے اور link two کے اوپر click کرنا ہے میں اس کے اوپر اب click کرتا ہوں اب دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کیا results آتے ہیں ہمارے سامنے because یہ اس پہ کافی candidates try کر رہے ہوتے ہیں apply کرنے کے لیے اور پاکستانی jobs portal کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیسے بناتے ہیں اور جب بھی jobs آتی ہیں تو ان میں errors issues بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میں request کروں گا government of Pakistan سے اور ان تمام داروں سے جو کی کام کرتے ہیں وہ اپنے ان چیزوں میں improvement لے کر آئے ہیں guys اب یہ یہاں پہ میرا online recruitment portal open ہو چکا ہے اسلام آباد پولیس کا تو یہ آپ لوگ اچھے سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے آگے پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ انہوں نے دو سٹیپ بتائی ہوئے ہوں انہوں نے کہا جی پہلے نمبر پہ آپ نے register کرنے then login کرنے اور اس کے بعد step 2 پہ آپ نے fill the application form کرنے تو پہلے نمبر پہ اگر آپ لوگ یہاں پہ new user ہیں اگر آپ نے پہلے register نہیں کیا تو یہاں پہ آپ لوگ کو ایک button دیکھنے کو مرے رہا ہے don't have an account اور آگے لکھا ہوئے sign up simple یہ guys یہاں پہ آپ کو اس کے اوپر click کرنے آپ جیسے اس کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد اسے میں zoom out کر لیتا ہوں اور آپ لوگ کے سامنے جو sign up کا form open ہو جائے گا تو اس میں time تو لگے گا اور تھوڑا سا اس میں time لگے گا جیسے وہ آگے further proceed ہوتا ہے میں further آپ کو guide کرتا ہوں تو simple guys یہاں پہ میرا sign up کا form آ چکا ہے یہ آپ لوگ check کر سکتے ہیں sign up here اور یہاں پہ number one پہ وہ مانگ رہا ہے آپ کی email address یعنی کہ آپ نے اپنی یہاں پہ gmail address add کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا name add کرنے ہے اب guys میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز clear کر دوں یہاں پہ آپ لوگ جو بھی اپنی information add کریں گے وہ بعد میں edit نہیں ہوگی میں آپ کو یہی recommend کروں گا اپنی information جو بھی یہاں پہ آپ لوگ add کریں اسے پہلے اچھے سے clarify کر لیں اچھے سے دیکھ لیں and then یہاں پہ آپ نے submit کے اوپر یعنی کہ sign up کے اوپر click کرنے ہیں otherwise یہاں پہ آپ لوگ sign up کے اوپر click نہ کیجئے گا اب guys یہاں پہ آپ نے number one پہ اپنی gmail ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا name add کرنے ہیں then آپ نے یہاں پہ اپنا cnse number add کرنے ہیں without dashes یہاں پہ dashes نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا mobile number add کر دینا ہے یہاں پہ میں اپنا mobile number add کر دیتا ہوں 0 3 1 0 4 2 9 2 9 7 9 تو simple guys یہ net cafe کا contact number ہے اگر آپ لوگ گھر بیٹھے اپنا online apply کروانا چاہیے اس کے 250 charges ہیں تو simple آپ لوگ ان سے گھر بیٹھے اپنا online apply کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی picture upload کرنی ہے picture کا size maximum 250 کے بھی ہونا چاہیے اور آپ کی picture جو ہے jpg format میں ہونے چاہیے اور کسی format میں آپ کی picture جو ہے acceptable نہیں ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو date of birth add کرنی ہے then یہاں پہ آپ کو gender select کرنے ہے اس کے بعد transgender only یہاں پہ اس option کو آپ نے نہیں touch کرنا جو نیا la pass ہو ہے اس کے لیٹی کچھ option ہے تو ہمیں اس میں interest لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ایسے شیئرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو آپ آپ کو اپنا district choose کر لینے تو یہاں پہ آپ scroll کرتے چاہئے آپ نے کون سے add کرنا ہے اور کیسے add رکھتا ہوں اور آپ لوگ کو بھی کہتا ہوں کہ یہ password لگایا کریں بکوز یہ compatible password ہوتا ہے اور easily ہر جگہ پہ یہ آپ لوگ کا fix ہو جاتا ہے یعنی کہ easily لگ جاتا ہے تو کر بھی دکھایا کروں گا ٹھیک ہے guys اب جیسے guys یہاں پہ آپ لوگ اپنی information add کر لیں add کرنے کے بعد جیسے آپ sign up کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد اب جیسے further proceed ہوتا ہے میں آپ گائیڈ کرتا ہوں تو سیمک یہاں پہ میرا save ہو چکا ہے یعنی کہ میرا sign up ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں log in کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ جب sign up کریں اور next ونڈو میں یہ log in آنے کے بجائے error آج تو سیمک پہ پہ اپنے back button push کر ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے password add کر تو آپ پہ sign up ہو جائے گا باقی information دوبارہ add کر لیتے ہیں back button سے واپس آئیے گا اور اپنی information add کر دوبارہ اسے password لگا کے sign up کی جائے گا easily آپ set up ہو جائے گا آپ یہاں پہ آپ لوگ کمپلیٹ information آگئی ہے اب یہ آپ نے بڑے اچھے سے اور دھیان سے ساری چیزیں سننی ہیں تو یہاں پہ number one پہ ہم اوپر پوزشن میں آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ application form ہے اب یہاں پہ number one پہ کہہ رہا کہ اپنے domicile کی picture یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد وہ آپ کا cnc دے رہے date of birth name دے رہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے father name add کر لیتا ہوں تو سمپل یہاں پہ میں نے father name add کر لیا اور یہاں پہ میرا father name آگیا جنر ایٹومیٹک آگیا جو کہ sign up form میں آپ لوگ کہا تھا کہ اپنی information اچھے add نہیں ہوگی add ہو سکتی ہے بہت possibilities بہت کم ہیں یہاں پہ cnc اور password کی صرف option دیتا ہے وہ یہاں پہ اس کے اوپر کلک کر سیٹنگ میں جائیں تو صرف اس کی option دیتا ہے بہت اگر میں وہاں پہ گیا تو یہاں پہ یہ نیچے ساری جو فارم ہو گیرا وہ غائب ہو جائیں گے کیونکہ portal میں بہت زیادہ issue ہیں تو آپ جب first time اس پہ login کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سارا show off ہوگا تو پہلے اچھے اچھے فیل کر لینا ہے اس کے بعد پہ اپنے current اپنا اڈریس ڈالنے لائک جو کہ آپ کا postal اڈریس ہوتا ہے تو سمپل میرا postal اڈریس اسلام آباد ہے تو میں اسلام آباد g9 ڈالوں گا اس میں تو یہ میرا postal اڈریس ہو گیا اس کے بعد permanent address میرا لہور کہتے لہور ایڈ کروں گا تو آپ کا جو permanent اڈریس میل ایٹومیٹک لی آگی نمبر میرا آگیا نیٹ کیفے کا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ہائٹ چوز کر لینی ہے ہائٹ اپنی چوز کیجئے جو کہ پانچ فیٹ سات انچو یہاں زیادہ ہو تو میری پانچ ہاتھ ہے میں نے چوز کرنی ہے اگر یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اوکے ادروائز اس پہ ایڈ کرنا کو ضروری نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا میٹرک کار ایڈ کرنے تو یہاں پہ آپ کو اپنا میٹرک کار ایڈ کرنے اور یہاں پہ آپ اپنا ایڈ کرنے یہ ساری چیزیں آپ نے پھرس ٹائم میں یہاں لگوڈ کر کے دوبارہ سائن ان کرنا پڑے گا تو یہ اپ لوگ اچھے سمجھ آگی ہوگی تو یہاں پہ میں اپنا ڈومی سیل بھی اپ لوڈ کر دیا اس کے بعد میں اپنی اپنی اگڈ اگرز کر دیا اس کے بعد میں اپنی اپنی ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے میٹرک یہاں پہ میں اس کے اوپر سیلیکٹ کروں گا میٹرک کلک کروں گا میجر سبجیک تھا میرا کمپیوٹر تو سمپل یہاں پہ میں کمپیوٹر ایڈ کر دیتا ہوں تو کمپیوٹر بھائی آجو تو یہاں پہ کمپیوٹر ایڈ کر دی ہے تو پاسنگ اگر تھا میرا جلدی سے آجو یار کہاں ہو بھائی پاسنگ گر دوزار اٹھنا تھا اپٹین مارک سے میرے ٹریپل سیون تو یہاں پہ میں جلدی سے ٹریپل سیون ایڈ کر دی این نیکس میں چلتے ہیں نیکس ٹوٹل مارک مانگ رہا تو ٹوٹل مارک سے میرے یارہ سو تو آپ کے جو بھی ہوں گے آپ نے اپنے میٹرک کے ریسلٹ کارٹ کے اوپر اچھے سے چیک کر لینا ہے اچھا یہاں پہ آپ کی ایجوکیشن کونسیبل کے لیے صرف میٹرک ریکوائیڈ ہے تو اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ بھی کیا ہے اس کے بعد فردر بھی ایجوکیشن ایڈ 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 کروں گا تو جلدی سے ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں لہور بور ایڈ کر لیا اپ نیکسٹ دیکھیں نیکسٹ کے انسٹیٹ نیم مانگ رہا ہے میں کمیٹ سکول کر دوں گا گائز یہ آپ لوگ کے لیے میں صرف موبائل سے کر رہا ہوں اس طرح لینڈ موڈ سیف اپلیکیشن کے اوپر کلک جیسے اس کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ایرر آتا ہے کیا سین آتا ہے اور کیا نہیں آتا اب یہ بڑا ہی مزے کا سین ہونا ہے تو اب یہاں پہ اپنے گوھر سے دیکھنا ہے میں اپنی بیسک انفرومیشن کے اوپر کلک کرتا ہوں اب جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد اب آپ کو ایک بڑی امیزنگ سی چیز میں نے گائیڈ کرنی ہے وہ اپنے اچھے سننی ہے گئیز اگر آپ نے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکیپ کیا ہوگا تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ لوگ اس میں اچھے سے اپلائے نہیں کر کرنے کے بعد اسے دوبارہ لوگ ان کروں گا تو اگر ورڈ یار اوپر نیچے نکل آئے تو ماف کیجئے گا بکوز یہاں پہ تھوڑا سارا کام ہوتا ہے یہ اتنے ایزی کام نہیں ہوتے تو یہاں پہ میری لوگ ان دیٹیل سیف تھی یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کرنے اب جیسے میں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اگین وہ سارا کرائیٹری شو کرے گا جو کہ میں لوگ کیا تو سارا شو کیا تھا تو اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا میں یہاں پہ ویڈیو سکیپ نہیں کروں گا آپ لوگ کو اچھے سے گائیڈ کروں گا یہ دیکھیں اب تمام چیزیں ساری آگی ہیں نا واپس تو یہ سارا سین ہے ایسے ہی آپ لوگ کسی بھی اوپر کلک کریں گے اب میں آپ کو دو چیزیں اور بتا دوں یہاں پہ جو اپنے پی 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 ایم چاہیے اور اس کا زیادہ سے زیادہ سائز ایک ایم بی ہونا 1KB یا 1KB سے کم ہو دین یہاں پہ آپ لوگ یہ پکچر اپلوڈ ہوں گی اور آپ کی یہ پاسپورٹ سائز پکچر ہے اس کا maximum سائز دائی 100KB ہونا چاہیے اب یہاں کر لیتے ہیں جو پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کیا سین آتا ہے تو جلدی سے اپلوڈ اپلوڈ کلک کر دیں جب آپ جو بٹن آنے ہمارے سامنے وہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اگر یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کلک کیا میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اپلائیڈ فور کونسٹیبل اب ہم کونسٹیبل کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اب یہاں پہ وہ ہمارے سینٹر وغیرہ اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اپلوڈ کرنے تو یہاں پہ جلدی سے میں اپنا سینٹر چوز کر لیتا تو میں ساری ٹیسٹ لوہور میں دینا چاہتا ہوں فرس سیکنڈ تھرڈ میں ساری آپشن لوہور ہی کروں گا بھائی میں لوہور میں دینا چاہتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ فیملی کلیم کرنا چاہتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا بکوز میرے کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں امپلوئی نہیں تھے تو میں نہیں کروں گا بھائی اس کے بعد یہاں پہ آپ کلیم کر دینا ہے میرے خیال میں یہ تھی تو یہاں پہ اپنی 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 کم کر رکھا تھا تو یہاں پہ اپنی 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 کرنے کلک اپنی نہیں کر سکتے تو اب یہاں پہ میری application submit ہو چکی ہے اب نہ میں اپنی basic information edit کر سکتا ہوں نہ میں اپنا center edit کر سکتا ہوں یہاں پہ وہ check کر رہے ہیں already applied for this post میں نے دوبارہ اس کے اوپر click کیا تھا تو اب یہ option دے رہا ہے تو اب یہاں پہ میں نہ اپنی یہاں پہ اس کے اوپر click کرتا ہوں نہ اپنی basic information edit کر سکتا ہوں نہ اپنا center edit کر سکتا ہوں نہ affidavit form دوبارہ اس میں add کر سکتا ہوں اب کسی بھی قسم کی کوئی بھی information آپ لوگ کی change نہیں ہوگی اب یہاں پہ آپ لوگ کی ایپلیکیشن سمیٹ ہو چکی ہے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا ایپلیکیشن سمیٹ کرنے سے پہلے اپنی انفرمیشن یہاں پہ ایڈٹ انفرمیشن کو ایک بار دو بار تین بار اچھے سے چیک کر لیں اور دین اس میں آپ نے اپلائی ناو کے اوپر کلک کرنے ہیں گئیز آئی ہوپس ہو کہ یہاں تک آپ لوگ اچھے سے سمجھ جاؤ گئی ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں پی سی کے اوپر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں یعنی کہ پی سی میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا اگر آپ لوگ گھر بیٹھے اپنا آن لائن اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے 250 چارجز ہیں نیٹ کیفے کا کونٹیکٹ پر سکرین پر شو ہو رہا ہے سمپل آپ لوگ ان سے کونٹیکٹ کر کے اپنا گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں so guys don't forget like subscribe and share allah hafiz i meet with you in next video